دعا فرج عام طور پر اس کے ترجمے کو اس انداز سے عوام ناس میں متعارف کروائی گیا ہے اور لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے دعا فرج کا مطلب ہی دعا امام زمان علیہ السلام ہے یعنی گویا لفظ فرج کا مطلب امام زمان علیہ السلام ہے جبکہ عربی زبان میں فرج کہا جاتا ہے کشادگی کو وسعت کو آسانی کو اور مسئلے کے حل کرنے کو تو یہ دعا اس وقت امام زمان علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ جب ایک شخص ایک مؤمن بہت زیادہ سخت پریشانی مطلع تھا اور خود امام زمان علیہ السلام نے اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لئے دعا اس سے تعلیم فرمائی تو آسانی کے معنوں میں فرج کے لفظ ہے اس لئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا فرج امام زمان علیہ السلام یعنی امام زمان علیہ السلام کی طرف سے آسانی ملنے کی دعا کہ امام زمان علیہ السلام سے ہم نے نصرت کو طلب کیا ہے اور وہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں گے کئی سارے باتیں ہیں اس دعا کے حوالے سے اور شاید ایک گھنٹے کا وقت بھی ہمارے لئے کم ہو اور بات یہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے ایک تو خود بات یہ ہے کہ یہ دعا کب تعلیم فرمائی گئی پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ کون کون سے مطالب ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ہم امام زمان علیہ السلام کے نام بھی لے رہے ہیں اور دو اور معتبر اور مقدس شخصیات کا نام لے رہے ہیں یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمدو کیوں ان بڑی حسنیوں کا نام اس طرح سے ہم لے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں تو بہت ساری اس کے اندر بحثیں ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے پروردگار سے طلب کرنے کے لئے خود پروردگار نے حکم دیا ہے کہ وسیلے کو اختیار کیا جائے اور کن کن وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے پھر ایک سوال برادران اہل سنت طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ صحیح ہے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رکھتے تھے اس وقت تک صحابہ اکرام میں وسیلہ اختیار کیا لیکن جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو پردہ فرمانے کے بعد اور ان کے انتقال کے بعد پھر اب وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں تو بہت ساری مختلف بحثیں ہیں کہ جو اس موضوع کے اندر آتی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہیں ساری بحثوں کو جلد لے آپ کی خطبت میں عرص کریں سب سے پہلی بات یہ کہ دعا فرج یہ کس موقع پر چکھائی گئی ایک بندہ مؤمن ظاہرین عراق کی جیل میں اسے بے جرم قیدی بنا لیا گیا اور سامرہ کا شاہد ظاہرین یہ واقعہ ہے کہ اس نے اس موقع پر اپنے زمانے کے وقت کے امام کو بکارا اور یہ ایک اہم نقطہ ہے نقطہ اس کے طرح یہ ہے کہ انسان اپنی پریشانی کو واقعاً پریشانی سمجھے اور اس کے بعد کہے کہ میرا اس پریشانی کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے امام تب امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے مصرد ملتی ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دو مسئلے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشانیوں کے اندر ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مشکلات میں ہیں بزاگتہ پر پاکستان کے معاشرے میں ہندوستان کے معاشرے میں اور کئی سارے دیگر ممالک اندر حتی یہاں پر یہ مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ جو ترقی آفتہ ممالک وہ خود بہت بڑی پریشانیوں میں لیکن وہ محسوس ہی نہیں کر رہے کہ بڑی پریشانی کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانا موجود ہے لائٹ موجود ہے پانی موجود ہے اور بہت اچھی زندگی گزر رہی لیکن کیا زندگی اسی کھانے پینے کا نام ہے اگر کھانے پینے کا نام ہے تو ہم سے زیادہ اچھی زندگی تو جنگل میں جانور گزر رہے ہیں وہ بھی کھانا پینا کر رہے ہیں ان کو بھی پروردگار نے گھاس پھوس اور درخت اور میوے سب کچھ دیئے ہیں اور وہ بہترین زندگی گزر رہے ہیں وہی مشکلات میں نہیں ہے تو کیا ہماری زندگی وہی حیوانی زندگی ہے یا ہماری زندگی انسانی زندگی ہونی چاہیے تو اگر انسانی زندگی ہونی چاہیے تو انسانی زندگی کی مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں کم از کم کم از کم جو بے دین افراد بھی ہیں وہ کم از کم وہ کام کریں جو ان کی فطرت جو جس کی اجادت دے اب فطرت کیا اس بات کی اجادت دیتی ہے کہ ہم جنس پرستی عام ہو جائے کیا فطرت اس بات کی اجادت دیتی ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر اور اس طرح سے کہ سر پہ چادر نہ ہوں اور پھر باہر کا ماحول اس سے زیادہ کھلا ہوا ماحول ہے اس طرح سے جانے کیا اجادت دیتی ہے فطرت کیا فطرت اس بات کیجا دیتی ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا جائے یا جب بچوں کو اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ والدین کے اوپر کوئی سرپرستی نہ ہو کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو اور پھر یہی بچے جب بڑے ہو جائیں تو والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے کیا فطرت اس بات کی جاتی ہے؟ ان چیزوں کی اجادت فطرت نہیں دیتی ہے لیکن مغرب کا قانون دیتا ہے تو اس مغرب کے قانون کے اندر یا حتی بعض مشرقی ممالک کے اندر بھی جو ہم رہ رہے ہیں اگر ہم سمجھیں گے کہ مشکلات کے اندر ہم ہیں تو پھر ہم مشکل کشا کو پکار سکیں گے پڑنا اگر ہمیں یہ مشکلات مشکلات ہی نہیں لگے گی اور ہمیں لگے گا ہماری زندگی تو ٹھیک گزر رہی ہے ہم تو صبح اٹھتے ہیں کھانا پینا گرتی ہیں اور آفیس جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی سہر تو فریق پر نکل جاتے ہیں یہی ہماری زندگی اور اسی طرح اگر ہمیں موت آ جائے گی تو پھر ہم نے کیا کام کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مشکل میں اپنے آپ کو سمجھیں تو پھر مشکل کشا کو پکاریں اچھا اس مرحلے تب پہنچنا تو بہت مشکل ہے کہ انسان اتنی بڑی عالمی نگاہ رکھتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے میرے معاشرے کے اندر میرا معاشرے کس پستی کی طرح جا رہا ہے اور میں خود اور میرا خانوازہ کس پستی کی طرح جا رہا ہے اس اتنی بڑی نگاہ رکھنا تو بہت مشکل ہے لیکن ہاں کبھی کبار خود ہماری زندگی ہو کے اندر میں مشکلات پروردگار پیدا کرتا ہے تاکہ ہم مشکل کشا کو پکاریں پروردگار کو پکاریں اور وہ مشکلات کیا ہوتی ہے وہ مشکلات اسی طرح کی ہوتی ہے کہ کبھی ہمیں بے جرم جیل میں ڈال دیا گیا تو پھر مشکل ہوتی ہے پھر اللہ رسول اور امام یاد آتے ہیں کبھی ہمارے مفلسی کی مشکلات ہو جاتی ہے بے روزگاری کی مشکلات ہے تو پھر اللہ رسول یاد آتے ہیں کبھی اولاد کا مسئلہ ہے بے اولادی کا مسئلہ ہے تو پھر پروردگار یاد آتا ہے اولاد اگر ہے اور اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی تو ان کا مسئلہ ہے پھر پروردگار یاد آتا ہے تو بہت ساری مشکلات ہماری یہی دنیا بھی مشکلات ہوتی ہیں جس کو ہم مشکلات واقعا سمجھتے ہیں تو پھر اللہ یاد آجاتا ہے تو اگر ہم مشکل سمجھیں گے اور پھر پکاریں گے تو پھر اثر ہوتا ورنہ یہ لقلقے زبانی کے ساتھ ہم جو کہتے رہتے ہیں اور بہت سارے ذکر الہی اس طرح سے پڑھتے رہتے ہیں بہرحال اس کا بھی اثر ہے اس سے تو بہت بہتر ہے کہ جو شیطانی کلمات کو اپنے زبان پر لے کر آتا ہے اس سے تو بہت لاکھ گناہ بہتر افراد وہ ہیں جو ذکر الہی کو کم از کم اپنے زبان پر جاری کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم سو سمجھ کے اور اپنی مشکل کو مشکل سمجھ کے پروردگار کو پکار رہے ہیں کہ پروردگار اس مشکل پر کوئی رائحال ہم نے بتا رہا ہے کوئی ہمیں امام وقت کا ظہور دے دے یا کوئی ایسی ہستی بیج دے کہ جو امام کی طرف سے تائش شدہ ہو اور اس کے قدم بوسی کے لیے اور اس کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تھوڑی سی حمد کریں اور اس کے راستے پر چلنے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل کو مشکل سمجھیں جیسے کہ اس قیدی نے مشکل کو مشکل سمجھا اور کہا کہ میرے لیے کوئی اور رائحال نہیں سوائی ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو پکاروں امام وقت تعلیم فرمائیے تو جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی جملے ہیں جو ہم دور آ رہے ہیں اور یہ روایات کے اندر یہ دعا موجود ہے پہلے ہم اس دعا ہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے تھوڑے سے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیگر جو اس کے اندر مفاہین بیان ہو رہے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا کلمہ جو امام وقت نے تعلیم فرمائی آئے دیکھیں وہ کون سا کلمہ ہے الہی اے میرے اللہ سب سے پہلا شکوہ ہمارا پروردگار پروردگارہ ہی جو حالات ہو گئے ہیں میرے لئے دنیاوی حالات ہوں تو دنیاوی حالات کی شکایت معنوی حالات ہیں دینی حالات ہیں اخراوی حالات کی پریشانی ہے تو وہ اس انداز سے انسان پکارے الہی اے میرے اللہ عظم البلا بلاہ بہت بڑھ گئی ہے بہت عظیم ہو گئی ہے وَبَرْحَلْخَفَا اور جو مخفی اور پوشیدہ باتی تھی ہیں وہ ظاہر ہو گئی یہ بڑے اس کے اندر مطالعے موجود ہیں کہ جو مخفی باتیں انسان کی گناہ ہوتے ہیں وہ اگر ظاہر ہو گئے ہیں پروردگارہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں میری آبرو مندی اور میری آبرو بچالے میری عزت بچالے اور دوسری مخفی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار انسان کی دنیاوی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ لوگ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں کہ میں جو وائٹ کولر تھا پتہ چلا کہ نہیں میری زندگی کے اندر کتنے ہیں فقر و فاقع چل رہے ہیں اور لئے لوگ پتہ چل گئے ہیں لوگوں نے مجھے نظروں سے گرا دیا تو اس کے شکایت ہم پروردگار سے کر رہے ہیں مخفی باتیں آشکار ہو گئی وَنْكَشَفَ الْغَتَا اور جو پردہ تھا وہ اب پارا پارا ہو گیا ہے وَنْقَتَعَ الرَّجَا اور امید منقطع ہو گئی ہے دنیا والوں سے میں نا امید ہو گیا ہوں یہ انسان مشکل کو مشکل سمجھنے والی بات کہ میں دنیا والوں سے نا امید ہو گیا ہوں مجھے اب کوئی توقع نہیں لگ رہی کہ کوئی میری آ کر مدد کرے گا صرف پروردگار تو میری مدد کر سکتا ہے ایسے راستے وَنْقَتَعَ الرَّجَا وَفَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَا زمین بھی تنگ ہو گئی ہے میں کئی جا بھی نہیں سکتا بس اسی جگہ پر فس گیا ہوں میں کئی نہیں جا سکتا یہ بلکل ایسے یہ کہ جو کبھی کبھات جنہوں نے بائی روڈ سفر کیا ہے زیارات پر اور جو پاکستان سے عام طور پرطالت رکھنے والے افراد ہیں کہ بورڈر بند ہو چکی ہے نہ ہم پیچھے اپنے شہر جا سکتے ہیں نہ آگے زیارت پر جا سکتے ہیں ہمیں یہی پر کھڑے رہنا اور اگر ایک دن کی بات ہو تو انسان برداشت کر لیتا ہے دو دن کی بات ہو تو برداشت کر لیتا ہے اگر کہا جائے کہ نہیں یہ بورڈر بند ہی ہو گئی ہے اب آپ کو واپس ہی چلے جانا ہے یا آپ کے پاسپورٹ میں کوئی مسئلہ ہے آپ کے ویزا میں کوئی مسئلہ ہے اب آدمی کیا کرے پوری تیاری کر کے آئے ہوئے آگے جا نہیں سکتا واپس لوٹ نہیں سکتا کیا کرے وہ مسائل جو ہم تھوڑا سا اس وقت محسوس کرتے ہیں عام اگر ان زندگی کے اندر آ جائیں اور کہیں کہ ہاں واقعا میں نے تو بہت کوشش کی ہے دین کی تبلیغ کرنے کی لیکن پروردگار وہ حدف حاصل نہیں ہو پا رہا وَوَاقَتِ الْعَرْضُ الزَّمِينَ میرے لئے تنگ ہو گئی ہے وَمُنِعَاتِ السَّمَا آسمان نے بھی لینے سے انکار کر دیا آسمان نے بھی منع کر دیا وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى لیکن تو ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے جو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں ہر روز کہتے ہیں اور روزانہ دس مرتبہ کمس کم یہ کہتے ہیں اور ضروری ہمارے لئے کہنا کیا کہتے ہیں اِيَّا قَنَحَبُدُ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ اے خدا میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف اور صرف تُس سے مدد چاہتا ہوں تُس سے استعانت چاہتا ہوں وہی استعانت کے لفظ دعا فرج کے اندر آیا ہے دیکھیں دعا قرآن سے کتنی قریب ہے اور اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ اہلِ بیت اور قرآن کتنے ساتھ ساتھ ہیں ان میں کوئی جدائی نہیں ہے وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ تُو مُسْتَعَان ہے تُو مدد کرنے والا ہے وَعِلَيْكَ الْمُشْتَقَى اور میں تیری ہی طرف شکایت لے کر آیا ہوں وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّتِ وَرْرَخَى یہ امام زبانہ پر ایم فرمارے اس طرح سے دعا مانگو قروردگارہ تجھی پر بھروسہ ہے فِي الشِّدَّتِ وَرْرَخَى چاہے بظاہر آسانیہ آ جائیں اس وقت بھی تجھی پر بھروسہ ہے اور چاہے مشکلات ہوں اس وقت بھی تجھی پر بھروسہ ہے یہاں پر بھی یہ پیغام موجود ہے بساوقت ہم جب مشکلات آتی ہے تو اس وقت آتی ہے علماء کی طرف مولان صاحب کوئی دعا بتا دیجئے جب مشکلات میں گھر گئے تو اس وقت آئے عارف کے پاس فلاں کے پاس عامل کے پاس کہ کوئی مشکل کا حل بتا دیجئے مشکل کا حل اگر وہ واقعاً سچا عالم میں دین ہوگا سچا عابد اور زاہد انسان ہوگا تو وہی کہے گا پروردگار سے یہ دعا مانگو عام طور پر دعا پروردگار کی بتائے گا یا قرآن کی کوئی آیت بتائیں گے یا کوئی معصومین کی تعلیم کرنا دعا بتائیں گے یا ویسے کوئی دعا اپنے طرف سے بتائیں گے کہ آپ یہ یہ دعا پڑیں پروردگار سے مانگیں پروردگار آپ کی مشکلات حل کرے گا لیکن معصومین علیہ السلام کی روایات اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ مشکلات میں پروردگار اس وقت دعاوں کو قبول کرتا ہے جب ہم نے آسانیوں میں بھی پروردگار کو یاد رکھا ہو اگر ہم نے آسانیوں میں تو پروردگار کو بھولا دیا صرف مشکلات میں یاد آتا ہے پروردگار تو پھر پروردگار دو تین وارننگ سو دے گا کہ اب مشکلات میں پتہ چل گیا کہ کون مددگار ہے تو وہاں اب یاد رکھنا مجھے لیکن اس کے بعد انسان بھول گیا پھر وارننگ آئی گی پھر بھول گیا پھر وارننگ آئی گی تین چائم مرتب وارننگ آنے کے بعد پھر انسان کی فائل بند ہو جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے بھولنے والا ہے یہ کبھی بھی آسانیوں میں یاد نہیں رکھتا جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو پھر یاد آتا ورنہ اسے معلوم نہیں کہ میں نے جو اس کو پورا وجود دیا ہے اس کو جو زبان دی ہیں آنکھیں دی ہیں کاند یہ سب میری دیئے وی چیزیں ہیں لیکن جب اس میں کوئی بیماری آتی ہے جب کوئی درد آتا ہے تو پروردگار یاد آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ مشکلات میں میرے لیے مجھے یاد کرنے والا ہے آسانی ہے یاد کرنے والا نہیں تو یہاں امام الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ کہو وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي شِدَّتِ وَرْرَّخَ پروردگارہ تجھ ہی پر بھروسہ ہے شدت میں بھی مشکلات میں بھی وررخا اور آسانی ہوتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اور اگر آپ بھی صلوات پڑھ دیں کوئی عرض نہیں ہے یہاں پر پہنشنے کے بعد ہماری دعا کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے دعا کے تقریباً چار حصے ہیں یہ پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں جا کر یہ حصہ مکمل ہو جاتا ہے اس حصے میں ہم نے پروردگار کو پکارا ہے مسلسل پروردگار کو پکارا ہے امام الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اس طرح سے اپنے دعا کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے پروردگار سے مشکلات کو بیان کریں اور بتائیں کہ پروردگار تو ہی میرے مشکل کشائی کرنے والا ہے یہاں سے اس کے بعد جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ دوسرا حصہ یہاں تک بطور خاص جاری رہتا ہے جس کے ہم ترجمے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کہ محمد و آل محمد پروردگار تو درود نازل فرم یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم رحمتوں کی دعا کس کے لئے کر رہے ہیں پروردگار تو مجھ پر رحمت نازل نہیں کر تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر کیونکہ یہ حصیہ وہ ہیں کہ اگر تو انہیں ان پر رحمت نازل کی تو یہ ہم تک ہی رحمتوں کو پہنچائیں گے یہ تیری رحمتوں کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے تو تو ان کے اوپر درود و سلام نازل فرم اور دعا فرج کے اندر بھی یہ بات ہے بعض علماء نے اس کا اس طرح سے بھی ترجمہ کیا ہے فرج کا مطلب جس طرح سے ہم نے ارض کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار میں ت tedious سے آسانیاں چاہتا ہوں امام ذمانہ صلی اللہ السلام کے سب میں لیکن ایک اور ترجمہ جیز دعا کبھی ہے دعائے فرج의 امام زمانہ علیہ السلام اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کی آسانی کے لئے دعا ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ امام زمانہ صلی اللہ السلام کو آسانی عطا فرم کیوں ان کو آسانی ملے گی تو خود بخود ہمیں آسانی ملے گی جس طرح سے ایک اور ہماری دعا مشہور ہے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے دعائے سلامتی ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے اس کا کیا مطلب ہے امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں ہماری عوقات کیا ہے کہ ہم امام زمانہ کے لئے کوئی دعا کریں لیکن وہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ اگر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے ہم نے دعا کی ہے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد پر تو رحمتیں اور درود نازل فرما اور ان کے ذریعے رحمتیں ہم تک پہنچیں یہی وہ علی الامر ہیں کیا خوبصورت بات ہے یہاں پر پھر قرآن اور اہل بیت کا ہمیں جوڑ نظر آتا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو تو علی الامر کون ہے یہاں پر بیان کے جارہا ہے علی الامر محمد و آل محمد یہ علی الامر وہ ہیں علی الامر یعنی صاحب امر وہ ہیں ان کے ہاتھوں میں اختیار پروردگار نے دیا یہ لوگ کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں کیوں پروردگار نے ان کو دیا ہے یہ اختیار اور یہ خدرت اور چونکہ یہ پروردگار کی بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں پروردگار کی طرف سے انہیں یہ تحفے ملے ہیں تو یہ صاحبان امر جن کے ہاتھوں میں اختیار موجود ہے یہ وہ ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ کی اور علی الامر کی تو ان کی اتحاد فرض کی ہے پروردگار تُو نے ہمارے اوپر وَعَرَّفْتَنَا بِذَالِكَ مَنزِلَتَوْ اور تُو نے پہچنوایا ہے ہمیں ان کی منزلت کو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کیسے پہچنوایا ہے ہمارے اوپر کونسی وحی نازل ہوئی کونسی ہمارے اوپر کوئی الہام نازل ہوا قرآن پڑھئے تو پتا چلے گا کہ اہلِ بیعت کون قرآن میں پروردگار نے ان کی معارفت کروائی سورہ دہر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اہلِ بیعت کسی کہا جاتا ہے یہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دنیا والوں کو کھلاتے ہیں آئے تتحیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسے پاک و پاکیزہ ہے مبائلہ کے میدان میں کتنے سچے ہیں جو جھوٹوں کے مقابلے پر جا رہے ہیں اور بے شمار آیات جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کا جہاد ہو ان کی سخاوت ان کی شجاعت ہو سب ایسی ہے کہ جس کا تعرف قرآن میں پروردگار عالم نے کروائی ہے اور معارفت ہمیں کروائی ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اب ہم نے دعا مانگنا شروع کیے یہاں سے اس دعا کا نام پڑھا ہے دعا فرج اس لفظ سے ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا تو پروردگار تو ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرما اور جو آسانی پیدا ہو وہ آسانی تو انشاءاللہ ہوگی آسانی اس بات میں بھی ہو سکتی ہے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے آسانی پروردگار میری مشکل جلدی ہے حل فرما جو ہم کہتے ہیں کبھی ایک بار مریضوں کی شفایبی کے لئے جو ہم دعا کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پروردگار بحق محمد وعال محمد انہیں شفای کاملہ اور آجلہ عطا فرما مکمل شفا اور آجلہ یعنی جلدی یہی آجلہ کے لفظ یہاں پر آئے پروردگار میری پریشانی اتنی سنگین ہو گئی ہے مجھے جلدی آسائش چاہیے مجھے جلدی آسانی چاہیے میرے لئے آسانیہ پیدا فرما قریبا جو بہت قریب ہو کتنی قریب ہو اتنی قریب ہو کہ فورا مجھے آسانی چاہیے اتنی جلدی فورا چاہیے کہ میری آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ پریشانی میری دور ہو جائے اللہ اکبر یا اس سے بھی زیادہ قریب او ہوا اقرب کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ جلدی مجھے آسانی چاہیے پروردگار تو یہ سارے کام کر سکتا ہے تو میرے لئے آسانیہ پیدا کر سکتا ہے میرے لئے آسانیہ پیدا فرما یہاں دوسرا ایسا ہمارا مکمل ہوتا ہے اور پھر محمد و آل محمد علیہ السلام میں بھی جو واسطہ ہم نام لے کر یہاں پر مانگتے ہیں وہ دو واسطے ہیں بطور خاص یا محمد و یا علی و یا علی و اے حضرت محمد مصطفیٰ اے حضرت علی مرتضیٰ اے حضرت علی مرتضیٰ اے حضرت محمد مصطفیٰ اکفیانی فإنکما کافیان آپ دونوں میرے لئے کافی ہو جائیں چونکہ آپ کو پروردگار نے کافی بنایا ہے یعنی آپ کو اتنے اختیارات دیئے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کافی ہو سکتے ہیں آپ کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں آپ ہی ہماری مشکلات پھل کرنے والے ہیں وَنصُرَانِ فَإِنَّكُمَا نَاصُرَانِ اور آپ دونوں میری مدد کیجئے کہ آپ دونوں مددگار بنائیں گے آپ دونوں میری نصر فرمائیے پھر اس کے بعد ایک تیسرا نام آتا ہے جو ہمارے وقت کے امام کا نام ہے کہ یا مو یا صاحب محمد اللہ ایک اور دروت پڑھ دیجئے کہ محمد اللہ یہاں آپ جا کر ایک تیسرا نام آتا ہے جو ہمارے وقت کے امام کا نام ہے یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 میری فریاد رسی کیجئے میری فریاد رسی کیجئے میری فریاد رسی کیجئے ادرک نہیں ادرک نہیں ادرک نہیں مجھ تک پہنچئے مجھ تک پہنچئے مجھ تک پہنچئے میری پریشانی کو دور کیجئے اصا 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 ابھی 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 العجل 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 جلدی 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 یہ وہی لفظ ہے العجل جو یہاں پر آجلہ ہے جلدی یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلِ باہرین اے سب سے عدر رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والے بحق محمد و آلِ محمد ہماری اس پریشانی کو دور فرما پریشانیوں کے دوری کے لیے ایک بلند ترین سروات پر دیجئے محمد و آلِ محمد اس دعا کے اندر بہت سے پیغامات ہیں چندے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی اور ایک اور اہم نقطہ ہے وسیلے کے حوالے سے کہ وسیلہ یہاں پر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہماری اکثر دعاوں کے اندر محمد و آلِ محمد کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں بساوقات ہمارے جو برادران ہیں وہ اس حوال کرتے ہیں البتہ ان کے اندر بھی دو طرح کی گروہ موجود ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ اختیار کرنا جائز تو ہے لیکن جب تک حیاتِ رسول ہے اس رکھتے جائز اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے صرف پروردگار کو پکارنا جائز اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جھگڑا بھی ہے کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا صرف یا اللہ مدد ہونا چاہیے تو ساری باتیں وہ ہیں کہ جو پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں حل فرما دی ہے اور اس کے جوابات دے دی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بلکل بھی کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا صرف پروردگار کو پکارنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے سورِ الحم کی آیتِ ایہا کن حمد ہوا ایہا کن سعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تس سے مدد چاہتے ہیں یہ آیت آگئے ہیں لیکن قرآن صرف سورِ الحم کا نام تو نہیں سورِ الحم کی علاوہ بھی قرآن موجود آیات موجود ہیں ان آیات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ان آیات کے اندر بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے یا ہمیں ایک اور مرحلے آگے لے جائے جا رہا ہے تو پھر ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں تو متعدد آیات مختلف مقامت پر ملتی ہیں جس سے پتہ سلتا ہے کہ پیغمبروں کا وسیلہ اختیار کیا گیا صرف ابھی نبی اکنم کی بات نہیں ہو رہی پیغمبروں کا وسیلہ اختیار کیا گیا جیسے برادران یوسف علیہ السلام تو اسلام نے اپنے بابا کا وسیلہ اختیار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور اس کا ذکر قرآن کریم نے آیا ہے اور اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ ان بچوں نے اپنے باب کو اس طرح سے وسیلہ بنائے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی پر مردگار سے مانگ دیجئے تو ان کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ اے بچوں تمہارے تو ذمہ داری بنتے کہ تم ڈائر خدا کو پکارو یہ نبی خدا درمیان میں کیوں آگئے تو وہ بھی ہمیں جواب دیں گے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مقرب پر مردگار یہ پر مردگار کی مقرب ہستیاں ہیں ان کے وسیلے سے مانگا جائے تو پر مردگار کو زیادہ پسنا دیں اس لئے ہمیں ان کا وسیلہ اختیار کیا یا ابانا اے ہمارے بابا جان استغفر لنا ہمارے لئے استغفار کر دیجئے خود استغفار نہیں کر رہے کہا کہ آپ استغفار کر دیجئے کیونکہ آپ کا مقام بلند ہے خدا کے نزدیک آپ کی سفارش اگر ہوگی تو پر مردگار قول فرم دیں گے اچھا جب سفارش کی بات آتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جو ہماری شہرف سے عدد قریب ہے اس کو سفارش کی کیا ضرورت ہے وہ خدا جو ہمارے حالات کو جانتا ہے سمیو بصیر ہے اس کو کسی سفارش کی کیا ضرورت ہے اس سفارش کے ضرورت تو وہ اس کو ہوتی ہے جو پہچانتا نہیں ہمیں سامنے والے تو ہم لے کر آتے ہیں کوئی ریفرنس لے کر آئیں کہ اس سفارش لے کر آئیں یہاں تو پر مردگار کے باس پوری قدرت بھی ہے پورا علم بھی ہے سماعت اور بسارہ سب کچھ ہے وہ سارے ہمارے حالات سے واقف ہو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے شہرف سے زیادہ قریب ہوں مجھے پکا پھر ہم کیوں کسی اور کو پکا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ چیزیں منطقی اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں لیکن ہماری منطق یہ کہتی ہے کہ پر مردگار ایک ہے پر مردگار موجود رکھتا ہے یہاں تک اگر ہماری منطق کہہ رہی ہے تو اس کے بعد جتنی باتیں ہیں ہمیں وہ پر مردگار کی مانگیں اگر پر مردگار یہ کہتا قرآن میں کہ بغیر وسیلے کے میرے پاس آنا ہم کہتے ٹھیک ہے آمنہ وسلم نہ ہم بغیر وسیلے کے آئیں گے ہماری کوئی عوقات نہیں ہے ہم تو ذریل و خار انسان ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم پر مردگار کے سامنے کوئی زبان درازی کرے نعوذ باللہ لیکن خود قرآن میں پر مردگار نے کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو وسیلہ تلاش کرو وسیلے کے ساتھ میرے پاس سامنے آؤ تو جب خدا حکم دے رہا ہے تو ہم کیا خدا سے بڑے ہیں جو خدا کے حکم کی نافرمانی کریں ہماری قرآن کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہ آیت میں نے تو شامل نہیں کیے قرآن میں پر مردگار نے آیت نازل کی ہے نبی اکرم کی توسس سے تو قرآن کی آیت ہے اللہ کا کلام ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اس ٹکڑے کا میں لفظی ترجمہ کی خدم پیش کر رہا ہوں اور آپ میرا ترجمہ قبول نہ کیجئے آپ کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے وابتغوا اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرو یہ قرآن میں کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے وابتغوا من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی رسک خدا تلاش کرو وابتغوا کا لفظ تلاش کے معنیوں میں آتا ہے وابتغوا الیہ ال اس تک پہنچنے کے لیے تلاش کرو کیا تلاش کرو الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ کو تلاش کرنے کا حکم پرور دگا قرآن میں دیا اور یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناو یہی فرق ہے مشرقین مکہ میں اور ہمارے درمیان یہ مشرقین مکہ وہ تھے جو وسیلہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے کہتے تھے یہ بت وسیلہ خدا تو پہنچنے کا یہ فلا چیز وسیلہ ہے خدا تو پہنچنے کا لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ہاتھوں سے وسیلہ بناو یہ فلا آدمی کو تم نے مرشب بنا دیا پیر بنا دیا ولی بنا دیا تمہارا کام نہیں کسی کو بنانا ہم نے جو بنایا ہے ان کو تلاش کرو تمہارا کام تلاش کرنا ہے ان افراد تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا مقام مرتبہ پرور دگار علم نے قرآن میں بیان کیا ہے ہمیں پہچنوایا ہے کہ ان کی مقام منزلت کو اور پھر بتایا ہے کہ یہ تمہارے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لئے تو یہ وسیلے کا حکم قرآن کریم میں آئی دوسری جو بات ہے جو بعض اہل علم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا گیا وہ زندہ کے اس لئے ان کا وسیلہ بنا لیا گیا قرآن کے ایک دوسری آیت آئی ہے اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ جب یہ آپ کے صحابہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس آئیں جاؤ کا یہ آپ کے پاس آئیں اور پھر یہ آپ کو کہیں کہ ان کے لئے پروردگار کی طرف سے پروردگار کی جانب استقفار کر دیجئے اور ان سے خود بھی کہیں کہ یہ بھی استقفار کریں تو پروردگار کو یہ بہت زیادہ مااف کرنے والا پائیں گے تو یہ آیت بھی جب نازل ہوئی ہے تو زمانہ رسول کے دن نازل ہوئی ہے حیات رسول کے دن نازل ہوئی ہے اس لئے وہ بعض اہل علم افراد یہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی زندہ تھی اس وقت تک تو ان کا وسیلہ ٹھیک جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ تھی اس وقت تک ان کا وسیلہ ٹھیک تھا لیکن جب وہ اس زنیا سے چلے گئے تو وسیلہ بھی ختم ہو گیا ایسے افراد کے لیے اب کچھ ہم روایات بیان کر رہے ہیں اور ذرسی بات ہے کہ اگر ہم اپنے کتاب سے پیش کریں گے تو ہماری حد تو ٹھیک ہے کہ ہماری فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے ہمارے مذہب کے اندر ہمارے مسئلہ کے اندری بات موجود ہے تو تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں لیکن ہم یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہی بات جو ہے جو قرآن اور آپ کی کتابوں سے بھی ثابت قرآن میں بھی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایواللہین آمنوا تقو اللہ و تقویلہ الوسیلہ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو وسیلہ تلاش کرو گے اس کی ایکسپیری ڈیٹ بھی چیک کر لینا یہ تو نہیں کہا نعوذ باللہ کہ وہ تو کب تک تمہارا وسیلہ کام کا ہے اور اس کے بعد سے نعوذ باللہ وہ کام کا نہیں رہے گا کہا وسیلہ وسیلہ ہے وسیلہ تلاش کرو جس کو ہم نے وسیلہ بنا دیا ہے ایسا نہیں کہ وہ مرنے کے بعد وسیلہ ختم ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کو فرض کیجئے کہ وسیلہ بنایا اس کے بعد وہ وسیلہ نعوذ باللہ ختم ہو گیا ان کے کہنے کا تو یہ مطلب ہے کہ ایکسپیر ہو گیا نعوذ باللہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو وسیلہ بنایا وہ ختم ہو گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی ایک مطلق بات کی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو جن کو ہم نے بنا دیا ہے ان کا وسیلہ بنا ان کو وسیلہ اختیار کرو تو ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم نبی اکرم کا آج بھی وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں ان کو ابھی بھی پکار سکتے ہیں اور یہ کام کیا ہے صحابہ کرام نے جو آپ بزرگان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو کوئی ایسے بحث والی بات نہیں ہے یہ موضوعات وہ ہیں کہ جو صبر و تحمل سار انسان کو سننے چاہیے اور اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو سوال کرنا چاہیے اس کو پڑی بیٹھ ہونی چاہیے اب ہم ایک روایت جو پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک بہترین شر لکھی ہے فتح الباری کے نام سے اس کتاب کے اندر بھی روایت موجود ہے اور روایت کے خلاصہ یہ ہے کہ ایک طویل روایت ہے روایت کے خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں قہصالی آئی خلیفہ ثانی کے زمانے میں قہصالی آئی یعنی نبی اکرم زنیا سے جا چکی اور اس قہصالی کو دور کرنے کے لیے خلیفہ ثانی نے خود پیغمبر کے چچا کا واسطہ اختیار کیا کیوں اختیار کیا کیونکہ آپ چچا ہوتے ہیں پیغمبر کے تو آپ کے واسطے سے اگر ہم دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی تو انہوں نے کس رشتے کو اختیار کیا وہ رشتہ جو ایکسپائر ہو چکا ان کے بقول اور ختم ہو چکی ہے اس کی حیثیت لیکن پیغمبر کے واسطے سے انہوں نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی اور پھر خیصالی دور ہو گئی اور مدینہ کے اندر بارش ہوئی اسی طرح سے ایک اور بھی روایت کا جملہ یہ ہے بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت اور محتبر روایت تاریخ تبری کے اندر محتبر ہے اگر آپ تھوڑا سا اس میں انتظار کریں تو ہم آپ کو اس کا ریفرنس بھی پیش کرتے ہیں ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد عالم تاریخ تبری جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ایٹی ون اس پر یہ روایت موجود ہے کہ جب خلیفہ اول کے زمانے میں مسائی علمہ قذاب کے لشکر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے جو نعرہ بلند کیا وہ یا اللہ یا اللہ کا نعرہ نہیں تھا اب دیکھئے کہ نعرہ کیا ہے تاریخ تبری بہت قدیمی کتاب برادران اے الہ سنت کی میں نے حوالہ آپ کی خدم پیش کر دیا روایت کے جملہ یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کا نعرہ یہ تھا اس جن ان کا نعرہ تھا یا محمد یا محمد یا محمد کہہ کر انہوں نے جنگ کی تو یہ تو سارے موحد ہیں توحید پرستے ہیں یہ کیوں یا محمد کہہ رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ یا محمد کہنا کوئی شرک نہیں ہے یا محمد کہنا این عبادت ہے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ نبی اکرم کو یاد رکھا جائے اور ان کے گھرانے کو یاد رکھا جائے تو یا محمد کہنے میں کوئی خبات نہیں ہے ہاں اگر بتو کو پکارا جائے گا کہ جو پروردگار کی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں وسیلے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ شرک کہلائے گا پھر وہ حرام کہلائے گا بیدت کہلائے گا لیکن خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں کو اگر پکارا جائے تو صحابہ کرام نے ایک کام کیا ہے اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے اور نبی اکرم کی وفات کے بعد کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے اور بھی کئی ساری روایات موجود ہیں ایک اور روایت کے جمعہ یہ ہے کہ خود عبداللہ بن عمر یعنی خلیفہ ثانی کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر وہ فلس کی بیماری میں یا کسی سخت بیماری میں ابتلا ہوئے اور ان سے کسی نہ آ کر کہا کہ تم اس کو پکارو کہ جو تمہارے نزدیک سب سے ادھا معتبر اور مقدس انسان ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا محمد یا محمد اور ان کی پریشانی دور ہے تو صحابہ کرام نے پکارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت کرام علیہ السلام کو اور پھر ایک اور روایت جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے لیکن بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف شیعوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں شیعوں نے نعوذ باللہ گھڑی بھی روایتیں ہیں تو میں آپ کی خدموں میں دوبارہ سے حوالہ پیش کر رہا ہوں در المنصور کے اندر ہی روایت پائی جاتی ہے اللہ مسیوتی نے اور اللہ مسیوتی کا تعلق بھی ہمارے مسئلہ سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس روایت کو بھی لکھا ہے اپنے کتاب میں در المنصور میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تو اس وقت بھی نبی اکرم کا بظاہر کوئی وجود نہیں آیا ہے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی زمین پر آنے کے بعد انہی حسیوں کو پکارا جو خدا کے نزدیک سب سے مقرب تھی اور اس میں نبی اکرم کو پکارا حضرت زہرہ السلام علیہ السلام کو پکارا حضرت علی کو حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کو پکارا اور یہ روایت ہماری کتاب میں صرف نہیں بلکہ برادران نے لسول کتابوں کے نرے موجود ہے اور میں عربی آپ کی خبیان کر رہا ہوں اور حوالہ بھی دے رہا ہوں در المنصور جل نمبر ایک صفہ نمبر ساٹھ پر یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ اس طرح سے پکارا اللہم انی اسئلکا بحق محمد و آل محمد پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں تو اس سے محمد و آل محمد کی حق کے واسطے سے اب جو روایت کے جملے در المنصور میں وہ میں آپ کی خبیان کر رہا ہوں میں اپنے کتابوں سے کوئی روایت عرض نہیں کر رہا سبحانک لا الہ الا انت عملت سوء پروردگار تو پاک و پاکیزہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میں نے ایک برا کام کر لیا وظلمت نفسی اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا فغفر لی تو میری مغفرت فرما دے انکا انتا الغفور الرحیم تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے فہاولا الکلمتو اللتی تلقا آدم تو یہ وہ کلمات ہیں محمد و آل محمد یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تو آدم علیہ السلام میں ان کلمات کے ذریعے دعا کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبولو تو خلاصہ بحث یہ کہ وسیلہ اختیار کرنے کا چونکہ پروردگار نے ہمیں حکم کیا ہے اس نے ہم وسیلہ اختیار کرنے خدا نے اگر حکم نہیں دیا ہوتا اور منع کر دیا ہوتا تو ہم ایسا ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھئے گا کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں ہمارے صاحب الزمان کون ہیں صاحب العمر کون ہیں ان کو زیادہ زیادہ پکارا جائے ان کو یاد رکھا جائے کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ جس زمانے کا حجت خدا ہوتا ہے اس کو پکارنے کی ایک خاص تاقید ہے البتہ کچھ وسیلے ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے میں پکارے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہو یا خاتم علیہ السلام کے زمانہ ہو یا قیامت کا زمانہ ہو وہ وسیلے ہر وقت پکارے جائیں گے وہ کون سے وسیلے ہیں وہ یہ پانچ وسیلے ہیں یا محمد و یا علی و یا فاطمہ یا حسن یا حسن یہ وسیلے وہ ہیں جو ہر زمانے پکارے گئے ورنہ اس کے علاوہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضرت اپنے زمانے کی حجت کو حضرت حجت کو اور جو زمانے کا امام ہو اس کو پکارا جائے کیونکہ وہ زمانے کے اندر ہمارے مشکل کو شائع کر سکتے ہیں اور یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی یا علی مدد بھی کہتا ہے تو حقیقت میں مدد کرنے کے لیے علی نہیں آتے علی کے حکم پر علی کا بیٹا صاحب الزمان مدد کرنے کے لیے آتے آگائے صاحب زمانی نام کی ایک شخص تھے ایران میں قوم کا یہ واقعہ ہے اور کہتے ہیں کہ آیت اللہ عبدالکریم حائری سے پہلے وہ عام طور پر کچھ مسائب کے جملے پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی منقبت پڑھ لیا کرتے تھے مرسیہ پڑھا کرتے تھے تو ان کا نام پڑھ گیا تھا آگائے صاحب زمانی تو کسی نے ان سے سوال کیا اس محفل کے بعد کہ آپ کا نام ہے آگائے صاحب زمانی کیا آپ کے کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کونے پہ لے کر گئے اور کہا کہ ہاں ہوئی ہے کہاں کیسے ہوئی انہوں نے پورا واقعہ بین کیا کہا کہ میں تبلیغ کرتا ہوں مختلف شہروں میں جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے تو میں ایک گاؤں گیا ہوا تھا تبلیغ کرنے کے لیے وہاں جب پہنچا تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا ایک گھر میں داخل ہوا جس نے دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں میں جب تک آپ کے انتظامات کر کے آتا ہوں تو جب میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک دستک ہوئی اور دروازے جو شخص داخل ہوا وہ بڑا خوبصورت نورانی سید جوان تھا میں سامنے آگا کہ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے سلام و کلام کے بعد یہ بات کی کہا کہ تُو اتنا امام زمانہ کو پکارتا کیوں ہے تجھے کام کیا ہے تو میں نے ان سے عرص کیا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کو بیان کروں گا میں ہر ایک کو نہیں بیان کر سکتا جب وہ آئیں گے تو میں بیان کروں تو اس وقت اس سید بزرگوار نے کہا کہ یہ فرض کرو کہ تیرا امام یہ وقت تیرے سامنے موجود تو کیا مانگنا چاہتا ہے اس وقت میرے اوپر ایک کیفیتاری ہوئی اور میں نے ان سے اپنی حاجت کو بیان کیا تو اس کے بعد اس سید نے مجھے جواب دیا کہ اب یاد رکھ اب اگر تجھے امام وقت کو پکارنا ہوں امام زمانہ کو پکارنا ہوں تو یہ جملے کہنا اور مجھے تعلیم فرمایا کہا یہ کہنا یا محمدو یا علیو یا فاطمہ یا صاحب الزمان اگفنی اے محمد مصطفی اے علی مرتضی اے فاطمہ زہرہ اے صاحب الزمان میری مدد کو آئی میں نے جملے سنے اور چونکہ وہ عربی تھوٹی سے جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا محمدو یا علیو یا فاطمہ یا صاحب الزمان اگیثونی کہ اے محمد مصطفی اے علی مرتضی اے فاطمہ زہرہ اے صاحب الزمان آپ سب میری مدد کو آئیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اگیثونی نہیں اگیثونی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب مدد کو آئیے یہ نہیں کہو کہو اگیث نہیں صرف آپ مدد کو آئیے جو عربی جاننے والا فراد انہوں نے معلوم ہے کہ ایک واحد کا سیغہ ایک جماع کا سیغہ جماع کا سیغہ کا مطلب ہی ہے کہ سبھی آپ مدد کو آئیے واحد کے سیغہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں صرف آپ مدد کو آئیے کہ نہیں تم اگیثونی نہ کہو اگیث نہیں کہو صرف آپ مدد کو آئیے کہا کہ کیوں میں اگیث نہیں کہو یہ ساری حسنیوں کہ میں نے نام لیے ہیں تو اس وقت جو وجہ بیان کی اس سید نے اور ظاہرین امام وقت ہوں گے انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ یہی تھی کہا کہ تم کسی کو بھی پکارو اگر تمہاری نصرت کرنے کے لئے کوئی آتا ہے تو وہ صرف تمہارے زمانے کے مام یعنی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد تو حقیقت میں مدد کرنے کے لئے امام وقت آتے ہیں یا امام وقت کی طرف سے جو نمائندے ہیں وہ آتے ہیں مدد کرنے کے لئے اس لئے امام وقت کو بطور خاص یاد رکھتا ہم سب کیوں ہمارے سب کا فریضہ ہے اور اگر ہم آسانیوں کے ایام میں یاد رکھیں گے تو خود بخود وہ پریشانیوں کے دنوں میں ہماری بات کریں گے ایک اور بڑے عالم دین ہے آغای جعفر مشتہدی اور اتنے بڑے وہ عارف تھے کہ اس زمانے کی جو بڑے بڑے مراجین اور مشتہدین تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ظاہرین آیت اللہ خامنائی نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے خود ایک کرامت ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی یعنی کوئی اب یہ اور علماء ان کے بہت عقید تھے آغای جعفر مشتہدی کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ان کی کلاس فیلو تھے کسی زمانے کے وہ پھر جرمنی چلے گئے پڑنے کے لیے اور آغای جعفر مشتہدی ایک عرصے تک ایران میں رہے پھر اس کے بعد ایراغ گئے پھر اس کے بعد پھر ایران لوٹے تو جس زمانے میں وہ ایران میں تھے کہتے ہیں کہ ایک دن جرمنی کے جو صاحب تھے جو ڈاکٹر بھی تھے آغای احمد تبا تباہی ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں گھر پہنچا تو میں نے کہا دیکھا کہ گھر کے اندر دروازے پر ایک لیٹر موجود ہے میں لیٹر کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ اے احمد میں جرمنی میں آیا ہوا ہوں اور فلان علاقے میں میں موجود ہوں اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو وہاں فلان علاقے میں آگے ملاقات کرو اور نیچے لکھا تھا کہ جعفر مشہدی جو ان کے دوستے آگے جعفر مشہدی کہتے ہیں میں احران ہو گیا یہ ایران سے اچانک جرمنی آ گئے اور یہاں پر کیوں نہیں آئے وہ اتنے دور والے علاقے میں کیوں چلے گئے اچھا وہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ جو شہر کے اندر نہیں تھا مضافاتی علاقہ تھا لیکن کہتے ہیں کہ میں وہاں جا چکا تھا اس لئے مجھے سن میں آگیا کہ وہ کس جگہ پر ہوں گے میں فوراں سے گاڑی لے کر وہاں پر پہنچا تو برف باری تھی رات کا وقت تھا ایک گھر بنا ہوا تھا پہاڑی کے اوپر لیکن اتنی برف موجود تھی کہ میں اس گھر پر جا نہیں سکتا تھا جیسے ہی میں وہاں پر بھی پہنچا ہوں آگا جعفر مشہدی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ایک یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ کہتے ہیں بس میں نے یا علی کہا اور حمیمت کر کے ہاتھ پیر گاڑے اور اوپر آیا تو میں فوراں ہی گھر تک پہنچ گیا گھر کے اندر آیا اور دیکھا تو ایک محسوس ہی ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ہے جو ابھی بیماری سے اٹھا ہے اور ایک ماں ہے جو آگا جعفر مشہدی کہ بس گرد تواف کر رہی ہے اور ایسے ہے کہ جیسے ان کی نوکرانی ہوں جو وہ کہیں ان کی مطابق عمل کرنے کے تیار ہو بلکر ان کی خدمت کے لئے وہ تیار ہے میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر آئے ہیں یہ عجیب منظر مجھے نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں آگا جعفر مشہدی تھوڑی دیر کے لئے گھر سے باہر نکلے تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ کی کوئی رشدار ہوتے ہیں کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتے اس کو کہا کہ پھر آپ ان سے اتنی محبت اتنی عقیدت کیوں رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حقیقت میں میرا یہ بچہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو حلق کا کینسر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں اور یہ آپ بات یاد رکھیں کہ آئیس یا ایسے کچھ جنوں میں مرنے والے آپ جو کرنا چاہیں کرلیں اس کو جتنی دوائیاں کلالیں جتنے انجیشن سب کچھ کرلیں انڈ اس کا یہ موت ہے اور یہ کچھ جنوں میں مر جائے گا تو کیا ہی بہتر ہے کہ تھوڑا سا یہ سیر تفریق کے ساتھ اور یہ خوشحالی کے ساتھ مرے تو اچھے ایام آپ اس کے ساتھ گزاریں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن بس میری زندہی ختم ہو گئی میرے پاس اور کوئی نہیں تھا سوائی اس بچے کی کہتے ہیں میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا اور کوئی اور گھر والے نہیں تھے بس یہی بچہ تھا میں رونے لگی اور چونکہ یہ عیسائی تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ میری مدد پائیں آپ مردے زندہ کرتے ہیں میرا بچہ بھی مرا نہیں ہے زندہ ہے آپ میری مدد کو پہنچیں اور کہہ رہی تھی کہ بس ہر دن میں یہ دیکھتی تھی کہ اب جو تھوڑا سا اٹھنے کے قابل تھا وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا جو بیٹھنے کے قابل تھا وہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا آئیس سے آئیس سے میں اس کی موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اپنے بچے کو مرتبہ دیکھ رہی ہیں کہتی بس میں نے ٹوٹے اس دل کے ساتھ پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں اپنے مشکل کو مشکل سمجھیں تو پھر دعا کے اندر تاثیر آتی ہے ورنہ بعض افرہ اتنے بے حص لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مرتا ہے تو مرتا ہے کیا فرپڑتا ہے ہماری لائف سے ٹھیک چل رہی ہے لیکن اگر مشکل کو مشکل سمجھ کر پھر پکاریں گے تو پھر بات ہوتا ہے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کو مرتبہ دیکھ رہی تھی بس ہر رات میں حضرت مریم کو کبھی پکارتی تھی کبھی حضرت عیسیٰ کو پکارتی تھی ایک رات خواب میں حضرت مریم تشید اور کہا بیٹا اس زمانے میں ہمارے ہاتھوں سے اختیار نکل چکا ہے دیکھیں وہی بات ہمارے ہاتھوں سے اختیار نکل چکا ہے اب کس کے ہاتھوں میں اختیار یہ سنیے انہوں نے سوال کیا کہ اب کون ہے جو ہماری ملد کرے گا کہ میرے بیٹے عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے اور ان کی نسل سے کچھ آئیمہ آئے ہیں جن کے آخری بیٹے امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہا کہ اس کے ہاتھ میں اب اختیار موجود ہے اسے پکارو کہا بس یہ میں نے خواب دیکھا بیدار ہوئی مجھے تین نام یاد ہو گئے محمد فاطمہ مہدی بس میں یہ تینوں نام دھراتے رہتی تھی محمد فاطمہ مہدی محمد فاطمہ مہدی یا محمد یا فاطمہ مہدی اور کہتی ہے کہ میرا یہ ایک خاص انداز تھا کہ میں جب یا مہدی پر پہنچی تھی تو میری عقید زیادہ بڑھ جاتی یا مہدی یا مہدی آپ ہیں جو یہ زمانے میں اختیار رکھتے ہیں اتنے میں کہ میں یا مہدی یا مہدی بہت پکارتے رہی یہاں تک کہ جب میرا بیٹا بلکل مرنے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک اور یہ شخص دروازے میں داخل اور جیسے اس کو پتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ ڈائرک میرے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کے پاس آنے کے بعد اس نے نیچے میرے بیٹے کے کمر میں ہاتھ رکھا اور ایک اور نام لیا جو ان تین ناموں کے علاوہ تھا اور یہ نام لینے کے بعد کہا کہ پروردگار تجھے شفاعت اور بس یہ اس کی دعا ختم ہوئی بیٹا تھوڑی سی نقاح سے اٹھا اور کہا کہ مادر جان مجھے آپ کچھ کھانے کے لئے لے کر آئیں مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت خوش ہوئی کہ اب اس نے بولنا شروع کر دی اس کو بھوک لگ رہی ہے میں اس کے لئے انتظامات کرنے لگی اور پھر میں نے رفتہ رفتہ دیکھا کہ اس کی طب میں بہت بہتر ہونا شروع ہو رہی بہت بہتر ہونا شروع ہو جی تو میں نے شخص سے کہا کہ یہ ہے تم مسیح ہو تم عیسیٰ ہو کہا کہ نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں کہا پھر تم کون ہو کہا کہ وہ جو تم نے تین نام پکا رہے تھے اس میں سے آخری نام مہدی میں مہدی کے چانے والوں میں سے ایک چانے والا ہوں میں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں اور ان کے حکم پر میں تمہاری مدد پر نکلے آئے بس یہ کہا اور پھر اب یہ ہماری گفتگو جا رہی تھی کہ آپ آگئے اور وہ اب نیچے چلے گئے جیسے ہی یہ ہماری گفتگو ختم ہوئی آگئے جعفر مشتدی واپس لوٹ تو ان کے ذہن میں سوال تھا کہ وہ جو چوتہ نام لیا تھا کمر کے نیچے ہاتھ رکھ کر وہ چوتہ نام کیا تھا کہ جس کے بعد بلکل یہ ٹھیک ہو گئے آگئے جعفر مشتدی نے کہا کہ وہ چوتہ نام یا علی تھا اور یا علی کہہ کر میں نے اس کے سارے مرس کو ختم کر دیا تو یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے میں زندہ اور پائیدار رہتے ہیں اور ان ہستیوں کے ناموں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے پکارا اور مانگا ہے کہ حاجت پوری ہوئی ہمارا وقت مکمل ہونے قریب ہیں لیکن باتیں بہت سی ہیں آئیمات حیم السلام کے حوالے سے اور ان کے وسیلوں کے حوالے سے کس کس طریقے سے مصومین علیہ السلام نے مدد فرمائی اور نصف فرمائی اور یہ آخری نقطہ بس میں بیان کروں گا جو جتنے ہمارے پاس چار سے پانچ نور موجود ہیں اور بات کو ختم کر دوں گا کہ کبھی کبار ہم جب امام زمانہ صلی اللہ علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور سامنے سے کوئی شخص آتا ہے ہمارے پریشانی حل ہو جاتی ہے تو اس واقعے میں بھی اور بہت سارے دیگر واقعے سے ہی پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امام زمانہ ہی آئے ہو اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے ہماری ڈائریک پریشانی قل کیا ہو وہ آتے ہیں اور وہ لوگ کی نصرت کر کے جاتے ہیں اور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تو سب خواہش کرتے ہی ہیں کہ ان کا دیدار ہے ان ور سب کو نصیب ہو لیکن کاش یہ بھی ہم خواہش کریں کہ پروردگارہ ہمارا شمار بھی ان خاص ناکروں میں ہو جائے کہ جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لوگ کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور لوگ کی مدد کرتے ہیں اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے ہمارے ذہن میں عام طبعہ تین سو تیرہ کا فگر ہے وہ تین سو تیرہ کا فگر بھی روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوگا تو سب سے پہلے تین سو تیرہ افراد وہ ہوں گی جو ان کے ہاتھ پر بہت کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ روایات کے اندر زمانہ غیبت کے حوالے سے جو روایات پائی جاتی ہیں اس میں اس سے زیادہ تعداد بھی ہووجود ایک روایت کے جملہ اس انداز سے ہے کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے ان کے خادمین کے کچھ گروہ ہیں ان کے قریب ترین جو افراد ہیں انہیں اوتاد کہا جاتا ہے اور وہ چار افراد ہیں اوتاد چار ہیں اور یہ چار کا فگر انشاءاللہ نائبین خاص کے حوالے سے آپ کو یاد ہو جائے گا کیونکہ امام کے نائبین خاص بھی چاری تھے اوتاد چار ہیں پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور کہا کہ پھر عبدال کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد چالیس ہے چار چالیس عبدال کا گروہ پھر اس کے بعد ایک سلحہ کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد ستر ہے اور پھر بلکہ پہلے نوجبہ کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد ستر ہے اور پھر سلحہ کا گروہ آتا ہے جن کی تعداد تین سو چالیس ہے تو اگر ان ساری تعداد کو آپ ملائیں تو تقریبا ساڑھے چار سو یہ قریب یہ چانے والے جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رہتے ہیں اور ان کے حکم سے لوگ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں یہ امامِ وقت کے ہمیشہ قریب ہوتے ہیں اور پھر اولماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو چار ہیں یہ جو چالیس ہیں یہ جو ستر ہیں یہ جو تین سو چالیس ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں زمانے کے ساتھ یعنی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی امامِ وقت کی عمر مبارک ہے بلکہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایک انتقال ہوتا ہے تو دوسروں ان کی جگہ پر آتا ہے پھر ایک انتقال ہوتا ہے تو دوسروں کی جگہ پر آتا ہے اور اس حوالے سے بھی کئی سارے واقعات ہیں کہ کیسے ایک شخص جو ایک عام انسان تھا لیکن اس کی زندگی پاک و پاکی ذاتی امامِ زمانہ کی اس کے برخواست نظر کرام آئی اور وہ ان گروہ کے اندر شامل ہو گئے اس حوالے سے بھی بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کے پریشانیوں کا دوہ پرمائے اور معصومین علیہ السلام کے بے خصوص حضرت محمد مصطفی حضرت علیہ مرتضی حضرت فاطمہ زہرہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور بال خصوص حضرت امام زمان علیہ السلام کے صدقے سے تمام مریضوں کے شفاہ کاملا عجلہ اطا فرمائے تمام بے روزگار مومنین کو رسد حالات Odys 一ях فرما پروردگار تمام بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما سائیبان اولاد کو ان کی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما پالنے والے اس محسسے کی اس ادارے کی اور تمام ادارے کے جو اہل بیت اور قرآن کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں تمام کی حفاظت فرما ان کو دن دگنی راج حگنی ترقیتہ فرما جو حاضرین ناظرین موجود ہیں تمام کی بھی جائش شریح حاجات کو پورا فرما اور حضرت حجت ابت الحسن کا ظہور نصیب فرما اور ہمیں ان کے خاص الخاص آمان وانسار مشامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا یا ارحمت راحمين